اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتیو خریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آپ ہاتھ ہوں گے آپ سب کا اپنے زمان میں رکھیں بہت سی خوشیہ عطا فرمائیں آمین سومہ آمین سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا رییکشن تو فائنلی فائنلی سیکنڈ وائف گھر پہنچ چکی ہے اور سیکنڈ وائف کا ویلکم کیا گیا ہے اور سیکنڈ وائف کے لیے مزے مزے کے کھانے بھی پکائے گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر سیانی باجی کی چھوٹی بیٹی نے ایک بار پھر سے کھولا سیانی باجی کا راز مطلب بچے ماں ہزبن کوئی بھی اس کو ایکسپوز کرنے سے باز نہیں آتے اور یہاں پر سیکنڈ وائف کو سپیشل پروٹوکول دیا گیا اور سیکنڈ وائف بہت ہی حیران کیس سے سیانی باجی کو کیوں تکتی رہ گئی اور سیکنڈ وائف کو دیئے گئی پیمنٹ کے بارے میں بھی بات کریں گے بہت سے چیزیں ڈسکس کرنے کے لیے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ سیانی باجی نے ایک ایک دن میں دو دو ویلوگ ریکارڈ کیے اور دو دو ویلوگ ریکارڈ کرنے کے بعد پھر ان کو دو دن میں جا کر جو ہے وہ اپلوڈ کیا گیا اور بلکل کلیر چیزیں دکھ رہی تھی اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی کہ جیسے ہزبنڈ دو سے تین دن سے زیادہ گاؤں میں رکھ کر آ رہے ہیں جبکہ اس کا ہزبنڈ بھی صرف گاؤں دو دن کے لیے گیا جب رستے میں جو ہیل سپورٹر سے بھی ملاقات کی گئی اس کے بعد نجو جاروالی چڑیل کے پاس بھی گیا اور اپنی سیکنڈ وائف کے پاس پہنچتے ہی وہاں سے لے کر اس کو روانہ ہو گیا وہاں پر رکنے وکنے گئی ہے جو ہمیشہ سے آپ کو پتا ہے جب جب یہ جاتا ہے سیکنڈ وائف کے پاس تو کچھ دیر کے لیے رکھتا ہے لیکن وہاں پر اتنے اتنے سین ریکارڈ کر لیتا ہے جیسے یہی دکھاتا رہتا ہے کہ میں دو دین دن اس کے پاس رکھ کر آ رہا ہوں اور مطلب پروپر اس کی ویڈیوز آتی رہیں یہاں پر جب یہ فرسٹ وائف کے گھر ہوتا ہے تو یہ ایک ویڈیو بھی پورے ہفتے میں نہیں ڈال سکتا کیوں نہیں ڈال سکتا ہے لیکن جو ہی یہ سیکنڈ وائف کے پاس جاتا ہے یہ دڑا دڑ ویڈیو ڈالنا شروع کر دیتا ہے ایسی کیا بات ہے آخر تو سیکنڈ وائف میں کچھ خاص ہے جو فرسٹ وائف کو چھوڑ چھوڑ کے پھر وہی اچھی لگی تیرہ سال کے بعد اور سیکنڈ وائف کے پاس اس کو کتنا فائدہ بھی ملتا ہے پھر کہا جاتا ہے سیکنڈ وائف کے اوپر خرچہ کیوں کرے تو سیکنڈ وائف کا ہی حق ہے جب اس کے پاس جا کر ویڈیو بنا کر اسی کو دکھائے گا تو حق بھی اسی کا ہوگا فرسٹ وائف تو اس کو اپنی ویڈیو میں لینے ہے اور اس کی ویڈیو میں آنے سے بھی کتراتی ہے جب تک اس کا اپنا مقصد اور کونٹینٹ نہ ہو تو سیکنڈ وائف کے پاس جب یہ جاتا ہے وہاں پر اس کو سارے کام ہوئے میں ملتے ہیں تو پھر اس کو ایزی ہو جاتا ہے مطلب اپنے لئے ویلوگ بنانا خیر وہاں سے ہی لے کر سیکنڈ وائف کو سیدھا اپنے فرسٹ وائف کے گھر آئے اور فرسٹ وائف نے تھمنے لگا دیا کہ سیکنڈ وائف میرے ہی گھر پر آگئی مطلب یار سمجھ سے باہر چیزیں ہیں کہ ایک طرف تو ہائے دین لگاتی ہے سیکنڈ وائف کا روم سیکنڈ وائف کا گھر سیکنڈ وائف کا گھر دیکھ لیا پھر بھی سمپتی کارڈ کہ سیکنڈ وائف کو میرے ہی گھر لے آئے مطلب یار کیا آپ اس پہ بولے سمجھ سے باہر ہے اس کو بیٹ شیٹیں بھی بچانی ہے اور یہ چیز بھی دکھانی ہے سیکنڈ وائف کے آتے ہوئے سیکنڈ وائف کے لیے پہلے کھانے تیار کیے گئے مزے مزے کی اس کے لیے پکوان بنائے گئے اور اس نے کہا رات سے ہی میں تیاری میں لگی بھی ہوں رات کو میں نے سالن بنا کے رکھ دیا تھا ابھی پلاؤ پاک رہے ہیں میٹھے میں سوئیاں پاک رہی ہیں اور جو کہ اس نے صرف ہمیشہ کی طرح بس چمچ چلانے والی کا کام صرف یہاں پر سر انجام کیا چمچ جیسے ہمیشہ سے یہ آکر چلا کے سارا کریڈٹ لے لیتی ہے اس نے آج بھی ایسے ہی کیا ہر چیز دکھا کر یہ پکانے لگے ہیں اور اس کے بعد کہا کہ اب وہ بھولی پک جائے گی اوپر مطلب بیوکوب بنانے کی بھی ایک حد ہوتی ہے لیکن یہ حدیں بھی پار کر چکی ہے امی ہے اور کام والی ہے جیسے کھانا وانا تو سارا امی کے ہی سار ہوتا ہے اور آپ دیکھو امی کی بھی صحت کیسے ہشاش بشاش ہوگی ہے اور یہی امی جب چاچا کے پاس جاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے جیسے امی تو بچاری کتنے عرصہ دراز سے بہت ہی بیمار بچاری بلکل ہل نہیں سکتی کوئی کام وہاں پر ان سے نہیں ہوتا اور اب سودیا جائیں گے تو پھر سے وہی ڈرامے اچھا بہت سے کوئیسٹن یہ بھی آ رہے تھے کہ کیا امی سلمہ کے پاس سودیا جا رہی ہیں تو یقین مانے مجھے اس چیز کا بلکل بھی نہیں پتا دیکھیں ماں بیٹی ہیں اب ہم اس چیز میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کیونکہ ہم تو یہی بات سلمہ کو بولیں گے کہ نہیں سلمہ چاچا کے ٹائم پہ بھی میں نے یہی بولا تھا کہ دیکھو بے شک ماں باپ ہیں ہم کبھی بھی نہیں کہتے اولاد کو کہ اپنی ماں باپ کو چھوڑ دو لیکن ایسوں کو چھوڑ دینا چاہیے یار جو اتنی گندگی لارہے ہیں جو اتنا کچھ کر رہے ہیں جو آپ کے حق میں کبھی بھی سچ اور حق پر نہیں کھڑے ہو سکتے جہاں پر سلمہ کی بیٹیاں اتنے برے طریقے سے ٹرول ہوتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے وہاں پر اممہ کبھی بھی نہیں آکے بولتی اممہ کبھی بھی نہیں کہتی کہ میری دونوں بیٹیوں کے لیے بات نہ کرو میری دونوں بیٹیوں کے بچوں کے لیے بات نہ کرو مطلب میری سلمہ کی بیٹیاں بھی جوان ہیں کبھی اممہ کے موز سے ہم نے ذکر نہیں سنا کہ ہاں میری کوئی اور بھی اولاد ہے ان کے بھی بچے ہیں جیسے ندیم کا بیٹا بیمار ہے سلمہ کی بیٹیاں ہیں چھوٹی ملاک ہے اتنا ٹائم وہاں پر اممہ گزار کے آئی ہے ایک اٹیجمنٹ ہوتی ہے اممہ کے ہاتھوں میں اس کے بچے پیدا ہوئے پلے بڑے سب کچھ ہوتا ہے ایک ہوتی ہے لیکن اممہ کو کبھی بھی ان کے لیے کوئی بھی دل میں جو ہے نا پیار محبت نظر نہیں آیا تو ان سب کے بات سیانی باجی اٹھا رہی ہے نا ان کے خرچے سیانی باجی کے ہی سر پہ سب کچھ ہے سیانی باجی کروا کے دے گی ہوتل جب تک سلمہ کے پاس سلمہ تو بڑی ظالم تھی نا اب اسی ظالم بیٹی کے پاس ماں کو نہیں جانا چاہیے نا سلمہ تو خرچے بھی نہیں اٹھاتی اٹھا ان سے پیسے لوٹتی ہے تو پھر وہاں پر اممہ کو جانا نہیں چاہیے اممہ کو سیدھا ہوتل میں جانا چاہیے ہوتل میں مات بنانے دو کیونکہ یہ جو انتشار اتنا وائٹی پہ پھیلا ہوئے نا آپ چاہے کو کہو کہ اپنی رہتی ہوئی زندگی جو ہے نا سکون سے عبادت میں گزار دے بس جتنی اپنی مٹی پلیت پاکستان آ کے کروانی تھی وہ چاہے نے کروا لی اپنی اولاد کے ہاتھوں اپنی بیوی کے ہاتھوں اور اپنی جو سو تیلی اولاد ہے اس کے ہاتھوں تو جو اب اپنے بچوں کی اور اپنی ایک عزت رہ گی ہے تو وہ برقرار رکھنی چاہیے تو سچ میں ہمیں اس چیز کا کوئی آئی ڈیا ہی نہیں ہے کیونکہ دیکھو ہمارے تو وہ رابطے واپطے سکرپٹ والا سسٹم ہے نیکی گھروں میں جا کے سکرپٹ دی جائے اور پھر رابطے واپطے بھی کال پر پر پروپر رکھے جائیں کالوں پر رابطیں ہو میسیجز ہو ان ڈیلی روٹین پر سارا کچھ ڈسکس کیا جائے تو ایسا تو ہم لوگ کرتے نہیں ہیں الٹا الزام بھی تو ہم پہ آتے ہیں فانڈ بھی لیتے ہیں کہتے ہیں کہ سلمہ خود فانڈ لیتی ہے فانڈ کی اوپر چل رہی ہے اور پھر بولتے ہیں کہ جتنے سلمہ کی لوگ وائٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا سلمہ ان کو فانڈ دیتی ہے پہلے تو اب یہ چیز کو ڈیسائیڈ کر لو کہ سلمہ فانڈ لے کر چل رہی ہے یا سلمہ ہم لوگوں کو فانڈ دے رہی ہے اچھا مزے کی بات سلمہ ہم لوگوں کو فنڈ دے رہی ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ ویڈیو ٹو ویڈیو ہی کام کر رہے ہیں وضب کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا نا ہمارے اس میں کہ پتہ چلے سلمہ فنڈ دے کے یہ سب کچھ کروا رہی ہے لیکن وہاں پر پروپر نظر آتا ہے کہ کہاں فنڈ یوز ہو رہا ہے کہاں پر کیا ہو رہا ہے کہاں پر کس کو گندہ کرنا ہے کب ڈیڈی کو رگڑا لگانا ہے کب ماں کو رگڑا لگانا ہے کب چاچے کو رگڑا لگانا ہے کب سیکنڈ وائف کو رگڑا لگانا ہے اور کب اپنی بہن کی بیٹیوں کو رگڑا لگانا ہے سب چیزیں اچھے سے نظر آتی ہیں تو پتہ نہیں پھر دیکھو ایمان جب بیچے جاتے ہیں پھر پیچھے کچھ بھی نہیں بجتا میرا تو صرف اتنا کہنا ہے اس لیے ان چیزوں کو ماتھی آپ ڈسکس کیا کرو خیر سلمہ کچھ بھی کرتی ہے اس میں ہم نہیں بول سکتے کیونکہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ سلمہ ایسے سو ایسے اٹھ ایسے کھا ایسے پیس سے مل اس سے نہ پل یہ تیرے رشتہ دار چھوڑ دے ہوش رشتہ دار چھوڑ دے ہم تو ایسی باتیں اس کو کبھی بھی نہیں بولتے اس کی اپنی زندگی ہے جیسے مرضی جیے ہم لوگوں کو اس نے کوئی اپنا سپورٹر بنا کے باندھ کے نہیں رکھا وہاں نہ ہم اس کے کوئی وہ ہے نہ کہ اس کے پیچھے پیچھے گنگ میں گے بس ایک سمپل بات آئی تھی اس کو ہم نے کلیر کیا سپورٹ کیا بس ختم خلی ولی وہ اپنی زندگی میں ماست ہے ہم اپنے چینل پر ماست لگے ہوئے ہمیں کیا ضرورت ہے کوئی کیا کر رہا ہے لیکن اس کو مشورہ دے سکتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے یار امی کو لے کے جانے کی خیر آگے جو بھی ہوتا ہے آپ دیکھ لیں گے تو یہاں پر جو بھی جتنی چیزیں ہوئیں آپ نے دیکھا آج آتے ہی ڈائننگ ٹیبل سجایا گیا دونوں کو کرسیاں جوڑ کے بٹھایا گیا اور پراپر ان کے اوپر کیمرہ رکھ کے ان کو ریکارڈ کیا گیا دکھایا گیا دیکھو وہ اپنی دوسری بیوی کے پاس ہی بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے بچوں کو اپنے آس پاس بٹھا کے دکھانے کی کوشش کی گئی ہائی میں مظلوم ابلہ ناری بچاری ویسے تو نیچے بیٹھتے ہیں اس کے بعد پھر سیکنڈ وائب کو صوفے پر بٹھایا گیا وہاں اس کے چائے پیش کی گئی خود پاؤں میں بیٹھا گیا اچھا یہی پریگننسی کی حالت میں جب گھون ہوتی ہے تو فرش کے اوپر بچاری وہاں پر بیٹھی بھی ہے کیسے وہ کھانے بنا رہی ہے کیا لکڑیاں جلا رہی ہے سب کچھ وہاں پر احساس نہیں ہے اس کی پریگننسی کا لیکن جب اس کے گھر آئی ہے نا صوفے بھی بٹھا کے پراپر دکھا رہی ہے مجھے بڑا خیال ہے اس کی پریگننسی کا اور میں بڑا اس کا خیال کر رہی ہوں مطلب یار سمجھ نہیں آتی ہے کیسے بیوکوپ لوگوں کو بنانے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے بعد بڑی اچھی بھن اس کے ساتھ گپے لگانے کی کوشش کرتی ہے اچھا چار دن ابھی دیکھنا چار دن بعد نا یہی وہ کوسر ہوگی یہی بی بی ہوگی کیسے رونے دونے شروع ہوں گے آج بڑی میٹ کوسر لگ رہی تھی آج کوسر کے لائیوے گفٹ بیس کو بڑے اچھے لگ رہے تھے سب کچھ تھے ہی تھا کوسر بھی بڑی اچھی تھی لیکن چار دن بعد یہی کوسر زہر بن جائے گی چار دن بعد یہی رونے دونے شروع ہو جائیں گے کیسے یار یہ پاگل بنا لیتی ہے لوگوں کو کیسے ڈرامے بازیاں کریٹ کر لیتی ہے پھر پتہ ہے کیا کہا جائے گا جیسے لاست اس نے رمضان بولا تھا آئے وہ تو دروازے وازے بجا کے مار کے میرے ہزبنڈ کے ساتھ چیک چلا کے لڑ کے مجھے گالیاں والیاں دیکھے ہزبنڈ لے کے خلی ولی ہو گئی چلے جائی اس بار بھی ایسے کہے گی لیکن دیکھو یہ بی بی ہر ایک چیز ریکارڈ کرتی ہے لیکن آج دن تک اس نے وہ سینہ میں ریکارڈ کر کے کبھی نہیں دکھایا جہاں پر کوسر اس کو گالیاں دے رہی ہوتی ہے جہاں پر سیکنڈ وائف اس کو برا بلا بول رہی ہوتی ہے جہاں پر سیکنڈ وائف سے اس کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے وہ اس کو مطلب کہتی ہے اپنے ہزبنڈ کو میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا ملدب یار کیسے دیکھو اگر اس نے اس کے ساتھ رہنا نہ ہونا تو پچھلے رمضان جب اس کو پورا مہینہ اس نے سیریاں افتاریاں بنانے کے لیے اپنے پاس رکھا ہوتا وہ تب بھی ہزبنڈ کو بولتی کہ نہیں میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی میں کیوں یہاں پر رہ کے کام کروں وہ تب بھی چلی جاتی پورا مہینہ اس کو کوئی پرابلم نہیں تھی رہنے میں جو ہی عید آئی اس کو ایک دم سے پرابلم ہوگی کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا اچھا اس کے بعد آپ دیکھو جب یہ سٹارٹنگ میں نیو نیو شادی کو یہاں پر سچا ثابت کرنے کے لیے اس کو لے کر آئی اس نے کیا کہا کہ وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اچھا میشہ اس کا ایک ہی رٹ ہے وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی میں تو اس کو رکھنا چاہتی ہوں لیکن جب تک اس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے ہستے وہ گاتے رہ لیتی ہے جب یہ گوہ جاتی ہے وہ ہستے گاتے دان نکالتی بھی اس کے پاس گوہ آ جاتی ہے اس کے بچے بھی سنبھالتی ہے اس کو کھانے پکا کے دیتی ہے سب کچھ صحیح رہتا ہے کیسے یار کیسے ممکن ہو سکتا ہے اگر وہ اس کو پسند نہیں کرتی تو وہ لات مارا کرے مو پہ اپنے عزبن کو کہ ٹھیک ہے لائے تو اس کی خود خدمتیں کر مجھے کیوں آ جاتے تو خدمتیں کرنے کے لیے لینے کے لیے میں تو وہاں پہ نہیں جا رہی جب تک وہ وہاں پہ ہے بے وکوف لوگ ہیں جو اتنی چیزوں کو نہیں سمجھ پا رہے اور بعد میں کہتے ہیں اچھا ابھی بھی ریڈ مہینے بعد جب اس نے کوسر کو بیج رہے ہیں اپنے باپ کے گھر تب بھی یہی ڈراما ہون ہے دیکھو میں نے تو آپ کے سامنے اس کو کتنی عزت دی تھی اس کا کتنا خیال کیا تھا اس کا گھر سے جا کے آئی تھی فلان کیا تھا لیکن وہ میرے ساتھ رہنے ہی نہیں چاہتی اس کو میرے بچے برداشت ہی نہیں اب اس کا بچہ ہے نا تو اس لیے میرے بچوں کو وہ برداشت ہی نہیں کر پا رہی میرے ہزبن کو بھی میرے بچوں سے اتنا لگاؤن ہے وہ بھی اپنے دوسرے بچے کے پاس بڑے دوڑ دوڑ کے جا رہے ہیں اگر اگزیکٹ اس نے یہی باتیں نہ بولی نا پھر آپ آ کے مجھے بولنا خیر اس کے بعد جی دکھایا گیا کہ اب بھی میں سیکنڈ وائف کو لے کر پارک جا رہی ہوں نا ویسے میں امی کے ساتھ کرتی تھی نا لیکن آج میں سیکنڈ وائف کے ساتھ کروں گی کیونکہ اب ہمیں سو دیا چلی جائیں گی نا تو میں سیکنڈ وائف کے ساتھ کیا کروں گی اوہ بی بی سیکنڈ وائف کا گھر تو تیرے گھر سے تھوڑا دور ہے پھر تو سیکنڈ وائف کے ساتھ رات کو واق کیسے کیا کرے گی مطلب پھر سچ مو سے نکل جاتا ہے نا کہ سیکنڈ وائف کو صرف دن دن کے کونٹنٹ بنانے کے لیے اس گھر میں رکھا جائے گا پھر ہزبنڈ اس کو ساتھ ہی گاڑی میں چھپ چھپا کے لے آیا کرے گا رات کو وہ یہی رکا کرے گی سہریاں افتاریاں بنایا کرے گی لیکن کیمرے کی آنکھ سے اس کو ہم چھپا کے رکھیں گے اور یہی ظاہر کریں گے کہ اوہ دیکھو ہزبنڈ نکل گیا مطلب دونوں ہزبنڈ وائف سیکنڈ وائف بھی اسی گھر میں ہوگی لیکن پروپر سینڈ ریکارڈ کرنے کے لیے ہزبنڈ کو گاڑی میں بٹھا کے روانہ کیا کروں گی دکھاؤں گی اوہ ہزبنڈ چلا گیا میرے بچے رو رہے ہیں تو سچ مو سے نکل آیا کہ اب میں سیکنڈ وائف کے ساتھ واک کروں گی اس کے گھر پر ہی رکا کرے گی صرف وہ گھر جو ہے نا وہ کونٹینٹ کی خاطر ایک مہینے کے لیے وہاں پر سامان ون لے کے سب کو سیٹ اپ کیا گیا ہے صرف دن کا جب کونٹینٹ بنا کرے گا نا جب بچوں کو روتا دکھایا کرے گی جب اپنی مظلومیت کے رونے رویا کرے گی تب وہاں پر سیکنڈ وائف کو بیج کر کونٹینٹ ریکارڈ کیا جائے گا اس کے بعد سیکنڈ وائف کو اپنے گھر کے کسی کونے میں چھپا کرنا ویڈیو کی آنکھ سے تو رکھ کے سارے کام کروائے جائیں گے تو یہی ڈراما چلنے والا ہے سچ تو اس کے مو سے ہی نکل آتا ہے اور اب اس نے بولا کہ میٹ اپ میں سیکنڈ وائف بھی آئے گی مطلب دیکھو اس نے اپنے میٹ اپ کو سکسیس فول بنانے کے لیے بھی سیکنڈ وائف کو جو ہے نا یہاں پر یوز کر لیا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کو تو بندے دیکھنے والے آنے والے نہیں ہاں سیکنڈ وائف کے نام پر ہو سکتا ہے سسپنس میں بہت سے لوگ آئیں کہ جا کر دیکھیں کیسی ہے سیکنڈ وائف کیونکہ دیکھو جیسے سیکنڈ وائف کے نام پر اس کو چھانے کے اقدام سے زیادہ ویوز پڑھنے لگ جاتے ہیں اسی طرح سیکنڈ وائف کے نام پر کیا پتا زیادہ لوگ بھی میٹ اپ میں آ جائیں اچھا مزے کی بات جب اس کا پہلا میٹ اپ ہوا وہ جگہ تھی صرف دو سو لوگوں کا حال تھا کہ وہاں پر دو سو لوگوں کی بکنگ کی جا سکتے چلو مان لیتے ہیں تین سو نہیں تو چار سو لوگ آگے ہوں گے لیکن انہوں نے کیا بولا چار ہزار لوگ آئے تھے دو سو کی کیپسٹی میں چار ہزار لوگ وہاں پر آگے تھے اب یہاں پر سجو میاں کی ابھی کچھ دن پہلے جب وہ وہاں پر حال دیکھنے کے لیے گیا تھا اس نے جو ویڈیو بنائی تھی وہ جا کر بلکل سٹارٹ سے بلکل فرس سیکنڈ سے آپ سننا وہاں پر یہ حال دکھا رہا تھا اور پیچھے یہ بات کر رہا تھا جس سے وہاں پر کہہ رہے تھے کہ پانچ سو لوگوں کا ارینجمنٹ کروانا ہے پانچ سو لوگوں کا مطلب کہ یہ لوگ کروا پانچ سو لوگوں کا ارینجمنٹ رہے ہیں لیکن وہاں پر آپ کیا بولا چاہے گا پانچ ہزار لوگ آئے ہیں اور آپ کو یقین نہیں ہے آپ جا کر اس کی ویڈیو سٹارٹ سے ضرور سننا کچھ دن پہلے کی جب یہ دکھا رہے تھے کہ ہم جا رہے ہیں میٹ اپ کے لیے جگہ فائنل کر رہے ہیں دیکھ لیں ان دنوں کی جو سجیو کی ویڈیو آپ جا کر دیکھنا آپ کو کلیئر میری بات پتہ چل جائے گی اور اس کو بالکل سلو کر کے آپ ضرور سننا پیچھے بول رہا تھا کہ پانچ سو لوگوں کا صرف ہمیں ارینجمنٹ چاہیے تو جب پانچ سو لوگوں کا یہ سارا بندوبست کریں گے تو پھر پانچ ہزار لوگ کھاں سے آئیں گے خیر نعرے بازی کے لیے بھی تو لوگ لائے جائیں گے نعرے بازیوں کے لیے ہوں گے بہت سے مل جاتے ہیں یار آج کل تو آپ پانچ پانچ سو ہزار پے میں بھی آرام سے لا آسکتے ہیں اتنی کوئی بڑی بات نہیں یا نعرے بازیاں بھی وہاں پر ہوں گی اور اچھا اس نے بولا کہ سیکیورٹی پہلے سے زیادہ ہوگی اچھا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی پہلے یہ کراچی کی سڑکوں پر گھومتی رہی ایسے ہی کلے عام کبھی اس کو کسی چیز کا خطرہ نہیں ہوا کبھی کسی انسان نے اس کو آ کر کچھ نہیں کہا لیکن جب میٹ اپ ہوا تو اس کو اچانک سے انہی لوگوں سے خطرہ لاحق ہو گیا اچھا دیکھو یار میں نہیں کہتی اللہ پاک اس کو اپنے امان میں ہی رکھے یار ہم کبھی کسی کے لیے ایسا برا نہیں سوچتے نہ بول سکتے ہیں لیکن ایک بات ہے نا اگر کسی نے اس کو نقصان پہنچانا ہو تو جب یہ کھلے عام کراچی کی روڈوں پر گھوم رہی تھی کیا تب وہ کوئی نہیں پہنچا سکتے تھے کیا ان کو میٹ اپ میں آ کر ایک ہوتل جہاں پر پروپر کیمرہ وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں سی سی ٹی وی سب کچھ وہیں پر آ کر اس کو نقصان پہنچانا تھا کونسی بڑی ہستی ہے یہ کونسی بڑی سیلیبرٹی ہے یہ اچھا تب بھی کسی نے کچھ بھی نہیں کیا اب یہاں پر آئی ہے تو تب بھی وہی ڈراما تو جب یہ اسلام آباد راولپنڈی کی سڑکوں پر ماری ماری صبح سے شام تک پھرتی ہے بزاروں میں گھومتی ہے کوئی اس کو پہچانتا نہیں کبھی اس کو کسی نے نقصان نہیں پہنچایا کبھی اس کے ساتھ آج دن تک آپ نے دیکھا کہ ذرا سا اتنا سا بھی کچھ ہوا کبھی کسی نے آ کر اس کو پیچھے سے پلٹ کر کوئی گالی دی ہو کچھ بھی کیا ہو یار لوگ اتنے فارغ نہیں ہیں لوگ ان کے خاندان کی طرح گرے ہوئے نہیں ہیں کہ ایسی گری بھی حرکتیں کریں گے ایسا گراوہ کوئی کام کریں گے کوئی بھی نہیں کرتا یار اور اس کو کس نے ہوتل میں جا کر وہاں پر کچھ کہنا ہے جو سیکیورٹی اچھا یہ سب کچھ ایک ڈراما ہوتا ہے اپنے آپ کو ہائی فائی دیکھانے کے لیے کہ سیکیورٹی زیادہ ہے یہ سب کچھ ہے تاکہ لوگ کہیں کہ بہت بڑی کوئی یہاں پر سیلیبرٹی آنے والی ہے یہاں پر سیکیورٹی رکھی جارہی ہے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے یار پیسے کی بات ہے پیسے پہ آپ سیکیورٹی گارڈ لاکر کھڑا کرنا کون سی مشکل بات ہے یار آج کل آپ پیسے دے کہ سیکیورٹی گارڈ کئی سے بھی ارینج کر سکتے ہو بہت سی کمپنیاں جو آپ کو سیکیورٹی دیتی ہیں اس میں کیا اتنی وہ بڑی بات ہے یار کچھ بھی بڑا نہیں ہے تو سیمپل بات ہے یار دیکھو سیکیورٹی کی اس کو ضرورت ہوتی ہے جو بندہ ایک پبلک میں نورملی گھوم پھیر نہیں رہا ہوتا اور اگر گھوم پھیر رہا ہوتا ہے تب بھی اپنی سیکیورٹی ساتھ لے کر چلتا ہے وہاں پر ہم مان سکتے ہیں کہ اس کو سیکیورٹی ایشو ہو سکتا ہے لیکن جو صبح سے شام تک اپنے ایک ہزبنڈ کو جو ہے نا بغل میں دبا کر سارا دن گھومتی پھیرتی رہے اور جب میٹ اپ ہو تو تب کہ مجھے سیکیورٹی خدشات ہیں تو یہ کیا بات ہے یار بھی ایک وہ کہتے ہیں نا ہاتھ دوتی ہے وہ بھی انہوں نے گروس کر دیا صرف اپنے آپ کو ہائی فائی دکھانے کے لئے تو سب کو پتا ہے جتنا تجھے لوگ پیار کرتے ہیں جتنا تجھ سے ملنا چاہتے ہیں وہ تیرے پہلے میٹ اپ سے ہی پتا چل گیا تھا تیرے پہلے میٹ اپ میں جو لوگ تھے نا اس میں سے تو میں کہتی ہوں ہنڈرٹ میں سے ایٹی پرسن تو وہ تھے جو اپنے چینل چلانے کے لئے آئے تھے جن کے چینل دو دو تین تین سو اچھا کوئی بڑے مین چینل والا بھی نہیں تھا دو دو تین تین سو سبسکرائبر رکھنے والے وہاں پر آئے ہوئے تھے کہ شاید ہمارے چینل چل جائیں اور کچھ لوگ تھے جن کو نعرے بازی کے لئے لائے گیا تھا اور آدھے سے زیادہ تو اس کا اپنی فیملی تھی اور اس میٹ اپ پہ بھی میں آپ کو بتاؤنا اس میٹ اپ پہ آئیں گی ہو سکتا ہے ربیا کانی بھی آئے ہو سکتا ہے اس کا خیر وہ پنجاب کا پھتر بھی تو لازمی آئے گا اور بھی رشتہ دار آ رہے ہیں تو کافی زیادہ لوگ تو وہی اس کے کر کر آکے بن جاتے ہیں پانسو میں سے تو سوڈیٹ تو وہی اندازہ لگا لو باقی کچھ ہو سکتا ہے اپنے چینل کی خاطر آئیں کچھ نعرہ بازی کے لئے آئیں گے تو پانسو لوگوں کا ارنجمنٹ ہے تو پھر دیکھتے ہیں اب کیا وہ پھر میٹ اپ کے نام پہ اب یہ ڈرامے بازی جو کریئیٹ کرنے والی ہے پھر تو پٹے پاؤں میں گریں گے اور پھر سے وہاں پہ میٹ اپ کیے جائیں گے خیر کیا آپ بول سکتے ہیں مجھے تو ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی جو آ کر یہ بولتے ہیں کہ سلمہ نے اپنا فیس کیوں ریویل کیا سلمہ نے بہت بڑا گناہ کر دیا سلمہ تو اپنا فیس کور کر کے چلتی تھی نا پھر تو اس کو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن جب اس بی بی نے کہا تھا کہ مجھے اللہ نے حدایت دے دیا اب میں سر پر تپٹہ رکھا کروں گی اور اس کا تپٹہ اچانک سے پاؤں میں گر گیا وہاں پر کیوں نہیں برا لگا وہاں پر بھی لگنا چاہیے تھا اچھا یہ سب نے اچھا اس کی جو ہے نا سیانی کی جٹھانی نے وسکانی نے جب اپنا نکاب اتارا تو وہاں پر بھی نہیں بولا گیا کسی نے نہیں سوال اٹھایا کہ تُو نے کیوں اتارا ہے کیوں بابرتا ہوئی ہے مطلب پردے میں رہتی تھی تو اب تُو نے پردہ اپنا کیوں اتار دیا ہے لیکن سلمہ نے اتارا ہے تو ان کو بہت وہ ایک ہو گیا شرح پردہ تو سلمہ بھی نہیں کرتی تھی ماسک پہنتی تھی کیمرے کے سامنے نہیں آتی تھی ہزبنڈ کی پرمیشن نہیں تھی لیکن جب ہزبنڈ نے اس کو چیٹ کیا تو پھر اس نے ہزبنڈ کے موپے تو لپڑ لگانا تھا نا ٹھیک ہے تو مجھے چیٹ کر سکتا ہے تو میں تیری کئی بھی باتوں اور ساری رسٹرکشن کے اندر کیوں رہ رہا ہوں میں بھی نہیں رہوں گی میں بھی جا رہی ہوں اپنا چہرہ دکھاؤں گی اس نے اس سے میں فیصلہ لیا اچھا لیا ٹھیک کیا اس نے اپنا مو دکھا دیا وہ اس کا گناہ بن گیا لیکن جب سیانی نے آ کر پروپر اپنے آپ کو نیک دکھانے کے لیے ایک دپٹے کو یوز کیا کونٹینٹ بنایا کہ دیکھو ہاں سے میں دپٹہ لیا کروں گی میں بہت نیک پاک ہو گی ہوں اور اچانک اس کا دپٹہ ڈول کی تھا پر رکس کرتے ہوئے پاؤں میں گر گیا ڈول کی تھا پر یہ رکس کرتی رہی وہاں پر بھی ان لوگوں کے اگر مو کھلتے نا تو ہمیں خوشی ہوتی دیکھو حق کی بات تو کر رہے ہو نا اگر سلمہ نے غلط کیا تو چلو سیانی نے بھی کیا دونوں طرف آپ نے حق کی بات کیا لیکن نہیں وہاں پر اس کو اپریشیٹ کرنا کہ اس کی مرضی ہے وہ دپٹہ لے نہ لے لیکن سلمہ کے مو کے اوپر سے ماسک اترا تو اس کے ابائے میں گس گس کے اس کے کپڑے نکال کے لائے جا رہے ہیں مطلب کہاں پارے انصاف ہے یار یہاں پر تو کھلا پتا چل رہا ہے تضاد کھلا کھلا تضاد ہے اور اچھے سے پتا چل رہی ہے نفرت اور سکرپٹ بہت اچھے سے چیز ہیں دیکھو ہم لوگ یہاں پر بولتے ہیں تو ایک چیز جو سامنے گیا کر دکھا رہی ہے اس کے اپنے پوائنٹ اٹھا کر بات کریں پوائنٹ پر بول رہے ہیں جو کہ سامنے چیز پڑی ہوئی ہے سیم ایسے ہی بولو لیکن یہ بے مقصد سی باتیں ایسے کیوں کر دیا ویسے کیوں کر دیا یہ ہو گیا بینہ مقصد کی ایک باتیں کرنا اچھا یہاں میں سلمہ کو ایک چیز ضرور ریکویسٹ کروں گی کہ پلیس یار آج کل ملاک دادا جی کے ساتھ بہت زیادہ وہ ہو رہی ہے بہت اچھی بات ہے ہونا چاہیے بچوں کو لیکن دادا جی کی میڈیسن آگے پیچھے پڑی بھی ہوتی ہیں سب کچھ تو اس دن بھی ملاک نے ہاتھ میں میڈیسن اٹھائی بھی تھی یہ اس کے لیے بہت زیادہ نقصان دے چیز ہے تو اس چیز کا سلمہ تمہیں خیال کرنا چاہیے خاص طور پر جب ویڈیو شوٹ کر رہی ہو نقصان ہو سکتا ہے بچوں کو میڈیسن اور ان سب چیزوں سے دور رکھنا چاہیے کیونکہ ان کو ان چیزوں کا نہیں پتا تو یہی چیز ہم سلمہ کو بھی بولیں گے تو خیر ٹھیک ہے پھر ویورز آپ کو یہ سب چیزیں تو اب نظر آ رہی ہیں اب آگے دیکھتے ہیں کیا اس کے نیا ڈراما نکل کر سامنے آنے والا ہے اب کیا بچوں کے نام پر پھر یہ رونا روگی خیر آج اس کی چھوٹی بیٹی نے جو اس کی پول کھولی خیر اس پر بھی میں بات کرتی چلوں میں بھولی گئی تھی ابھی میرے ذہن میں وہ ایک پوائنٹ آ گیا کہ جس دن اس نے ابھی ویڈیو بنائی اور اس نے یہ دکھایا کہ بچے میرے سکول گئے ہوئے ہیں ہزبنڈ آنے والے ہیں اور میں کچن میں کام کر رہی ہوں پھر اس نے دکھایا کہ دیکھو میری بیٹی بھی سکول سے واپس آ گئی ہے اور سارا پروپر دکھایا لیکن بیٹے کو اس نے یونی فارم کے اندر نہیں دکھایا اور اس کے بعد جب اس کی ہزبنڈ آئے تو اس کی چھوٹی بیٹی بتا ہے اپنے باپ سے کیا شکوا کری رہی پاپا صبح سے بائی جان گیم کھیل رہے ہیں صبح سے بائی جان گیم کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور بائی جان کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں اور وہاں پا ہی ہی کر رہی ہے کہ دیکھو پاپا سے شکایتیں لگا رہی ہیں بی بی شکایتیں وہ جو لگا رہی ہیں اس پر بھی بات کرنا تو نے تو بولا کہ بچے سکول گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر چھوٹی بیٹی بول رہی ہے کہ بائی جان صبح سے گیم پر لگے ہوئے ہیں مطلب تیرا بچہ یہی پڑھائی کر رہا ہے تیرے بچے کی پڑھائی چال رہی ہے پھر اس پر کلپ شوٹ کر کے کیا دکھاتی ہے بچہ بول رہا کہ میرے ابھی پیپرز آنے والے ہیں اور اس کو بولتی اچھی سے تیاری کرو بھی تمہارے پیپرز آنے والے ہیں اینول کے اندر یہ نمبر جو ہے وہ ایڈ کیے جاتے ہیں تو بی بی بڑی اچھی ان کو تیاری ہیں تو کروارے ہیں تو نے تو بولا تھا کہ میں اب بچے کو زیادہ در گیم یوز کرنے نہیں دوں گی آدھا گھنٹہ صرف ان کو دیا جائے گا لیکن تمہاری چھوٹی بیٹی تو ہمیشہ تمہاری پول پٹی کھول دیتی ہے اس نے بولا صبح سے بائی جان لگے ہوئے ہیں ویڈیو کے اوپر اور گیم کے اوپر اور بائی جان وہی کر رہے ہیں بائی جان اور کوئی کام نہیں کر رہے سب کچھ تو پھر اس کا بھی جواب دیتی یہاں پر تو اس کے لوگوں کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی یہاں پر تو یہ پول پٹیاں جھوٹ کب بی بی نہیں پکڑیں گے ہی ہی کر کے اس چیز کو اڑا دیں گے تو بی بی یہ جو دکھاتی ہے اس کا بہت اولٹیس کی ویڈیو میں چلتا ہے ہو ہی نہیں سکتا ہے اس کا بیٹا آدھا گھنٹہ گیم یوز کرتا ہو جس کے لیے وہ پاگل ہوا پھر رہا تھا اس کے پیچھے پڑھائیاں سب کچھ چوڑ دی ہیں اب اس کو کہنا ہمت ہونا تو سارے اپنے بچے کے ریزلٹ دکھانا شو کرنا ریزلٹ کارڈ کہ کتنے اچھے جو ہے نمبر لے کے آئے کتنی اچھی پرسنٹیج بچہ لے کر آئے کیونکہ سلمہ کی اوپر تو تم لوگ انگلیاں اٹھاتے ہو سلمہ تو پڑھا نہیں رہی یہ تو پڑھا رہی ہے پھر اس کا تو حق بنتا ہے اگر یوٹیوب فیملی کو دکھانا اس فیملی کو دکھانا جن کے آگے بچوں کے فیوچر کرونا رو کر پیسے ہنٹے جاتے ہیں ان کو دکھانا تو یار بنتا ہے پھر ٹھیکے ویورز آج کی میرے ویڈیو یہیں تک تھی امید کر دیو پسند آئی ہو کہ کچھ خاص ویڈیو نہیں بان رہی یار سوری کیونکہ میں گھر سے باہر ہوں تو کچھ خاص اچھی سے میں چیزیں سرچ نہیں کر پا رہی تو اس کے لئے سوری تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ہی آپ کو پروپر اچھی سی ویڈیو دیکھنے کو ملے گی تو اجازت دیں اپنے دعوہ میں یاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ